موت کے افواؤں کے بیچ تالیبان کے سرسن ستاپک ملہ عبدالگنی برادر نے سوموار کو ایک اوڈیو سندیش جاری کیا اور کہا ہے کہ وہ چندہ اور سواستے ہیں اور ایک ہفتے پہلے گوشت افغانستان کی انترم سرکار کے دو اپردھان منتری میں سے ایک برادر کے اناس حقانی کے ساتھ ستہ سنگس میں مارے جانے کی افوائیں اوڈی تھی اور برادر نے سوموار کو جاری اوڈیو میسیج میں کہا کہ اس کی موت یا غائل ہونے کی خبریں بے بنیاد ہیں اور وہیں آپ کو بتا دے کہ نیوز سائٹوں پر گت دو دنوں سے اس طرح کی خبریں پرساریت ہو رہی ہیں کہ ملہ برادر ایک سنگرس کے دوران غائل ہو گیا یا مارا گیا ہے اور برادر کے اوڈیو سندیش کو تالیبان کے پروقتہ محمد نییم نے سوموار کو ٹویٹ کر جاری کیا اور اس سے پہلے رویوار کو پنجشیر کے پرتی رو دی بیہار کے پٹنا میں اے آئی ایم آئی پرمک اسو دن اویسی نے پی ایم موڈی اور سی ایم یوگی پرنسانہ سادہ ہے اویسی نے کہا کہ سی ایم یوگی منس سے جھوٹ بولتے اور جھوٹ بولنا ان کی عادت میں شمار ہے پی ایم موڈی پرنسانہ ساتھتے ہوئے اویسی نے کہا کہ اگر پی ایم موڈی میں ہمت ہوتی تو وہ تالیبان کو آتنکے سنگٹین گھوشت کر چکے ہوتے اور پٹنا میں اویسی نے سی ایم یوگی پر حملہ بولتے ہوئے کہا یو پی کے سکولوں میں چھاتروں کا ڈروپ آؤٹ ریک ساٹھ پرتیشت ہے اور مسلموں کو سرکاری یوزنوں کے تحت گھر نہیں مل رہا ہے اور سی ایم یوگی جھوٹ بول کر اپنی گرتی ساکھ کو بچا نہیں سکتے اور انہوں نے آگے کہا کہ سی ایم گائے بھیس اور لڑکیوں کی تلنا کیسے کر سکتے کیا یہی مہیلاؤں کا سمان ہے اور اویسی نے آگے کہا کہ لالکشن اروانی نے بھی پاکستان میں جنہ کی تعریف کی تھی اور ہم جنہ کی دو نیشن تھیوری کو خارج کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم دوہزار تیرہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ سی اے دھرم سے پری ہونا چاہیے اور میں نے کہا تھا کہ تالیبان لوٹے گا اور میرا تالیبان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تالیبان کو اب تک یو پی اے کے تحت آتنکی گھوشت کیوں نہیں کیا گیا تالیبان کے لوٹنے سے پاکستان اور چین کو مضبوط ملے گی اور مجھے لگتا ہے کہ بھوشے میں بھارت کے لیے بھی خطرناک ہوگا پی ایم موڈی نے علیگڑ میں راجہ مہندہ پرتاب سنگھ ویشوی ڈیالی کی ادھاشیلہ رکھی اور اس کے بعد ویپکشپا نسانت ساتھو ہے انہوں نے کہا کہ دوہزار سترہ سے پہلے برہشتہ چاریوں کے حوالے کام کاس تھا اور راجے میں گنڈے مافیاؤں کی چلتی تھی اور یوگی سرکار میں کیول وکاس کا کام ہوتا ہے لیکن اب وصولی کرنے والے مافیاؤں راج چلانے والے سلاکھوں کے پیچھے اور پی ایم موڈی نے کہا کہ یوپی کے لوگ بھول نہیں سکتے کہ پہلے یہاں کس طرح کے گھوٹالے ہوتے تھے اور کس طرح راجکاز کو برہشتہ چاریوں کے حوالے کر دیا گیا تھا اور آج یوگی کے سرکار پوری امانداری سے یوپی کے وکاس میں جھٹی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ایک دور تھا جب یہاں شاشن ترشاشن گنڈوں اور مافیاؤں کی منمانی سے چلتا تھا لیکن اب وصولی کرنے والے مافیاؤں راج چلانے والے سلاکھوں کے پیچھے اور موڈی نے آگے کہا کہ مجھے آج یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ جس یوپی کو دیش کے وکاس میں ایک رکاوٹ کے روپ میں دیکھا جاتا تھا وہیں یوپی آج دیش کے بڑے عبیانوں کا نیتریٹ کر رہا ہے اور سماج میں وکاس کے افسروں سے ہی جی نے دور رکھا گیا ایسے ہر سماج کو سکھ شاہ اور سرکاری نوکریوں میں افسر دیے جارہے اور آج اتفردیش کی چرچہ بڑے انفرسٹکشر پروجیکٹ اور بڑے فیصلوں کے لیے ہوتی ہے اور پیم نے کہا کہ آج اتفردیش اور دنیا کے ہر چھوٹے بڑے نویشکوں کے لیے بہت آکشک ستھان بنتا جارہا ہے اور یہ تب ہوتا ہے جب نیوش کے لیے جروری ماحول بنتا ہے اور جروری سوویدائیں ملتی ہیں اور آج یوپی ڈبل انجن سرکار کے ڈبل لاب کا ایک بہت بڑا ادھارن بن رہا ہے اور اس سے پہلے پردان منتری نے یوپی رکھ شاہ ادھیوک کی گلیارے کے علیگرڈ نوڈ اور راجہ مہندر پرتاب سنگھ راجے وشو دیالے کے موڈلوں کی پردشنی کا اولوکن کیا اور اس موقع پر یوپی کی راجے پال آنندی بین پٹیل اور مکہ منتری یوگی آدیتینات بھی اپستش تھے پی ایم موڈی نرین موڈی کے دورے کو دیکھتے ہوئے مکہ منتری یوگی آدیتینات نے سوموال کو علیگرڈ آ کر لوڑا علاقے میں آیوجت ہونے والے پردان منتری کے کارکرم کی تیاریوں کا زائزہ لیا تھا اور سی بیج راجہ مہندر پرتاب سنگھ کے نام پر یونیورسٹی بنائے جانے کو لے کر سپا نے بی جے پی پر حملہ بولا ہے اور سپا پرمک اور پورو سی ایم اکھلیش شیادم نے یونیورسٹی کے سلنیاز کارکرم کو بی جے پی کا دھونگ بتایا ہے اور انہوں نے منگلوار کو ایک ٹویڈ کر بی جے پی پر نسانہ سادہ اکھلیش نے کہا آجیون سامٹر دائکتہ اور سنکین راجنیتی کے ویروہ دی رہے اور بی جے پی کے پور گمیوں کی جمانت ضبط کرانے والے راجہ مہندر پرتاب سنگھ جی کے نام پر نیا وشوید دیالے بنانا بھاج پائیڈ ہوں گے جبکہ ان کے بنائے گروہ کل وشوید دیالے ورندہ ون کو بی جے پی سرکار نے نقلی وشوید دیالے گھوشٹ کر کے ان کا اپمان کیا ہے اور وہیں آپ کو بتا دے کہ سیم یوگی نے اتر پردیش میں راجہ مہندر سنگھ کے نام پر یونیورسٹی بنانی کی گھوشنا چودہ ستمبر دوزار انیس میں گھوشنا کی تھی اور اس کے بعد بائیس نومبہ دوزار انیس کو اس کی عدیس سوچنا جاری کی گئی تھی اور یہ یونیورسٹی ستانوے دسلو ستائیس اکڑ میں بنائے جائے گی اور اس پر تقریباً ایک سو ایک کروڑ کا خرچہ آئے گا اور اس سے دو ورس میں دوزار تیس تک پورا کرنے کا لقش رکھا گیا ہے پشن بنگال میں بی جے پی سانسد ارجن سنگھ کے آواز کے پاس بم ویس فورٹ ہوا اور سانسد کے اتری چوبیس پر گناہ استحت آواز پر آٹھ ستمبر کو بھی حملہ کیا گیا تھا اور اس معاملے کی جانچ سوموار کو ہی راشتے جانچ ایجنسی نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بم ویس فورٹ کے بعد ارجن سنگھ نے ویڈیو کے ساتھ ٹوئٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ آٹھ ستمبر کو میرے گھر کے سامنے بم فیکے گئے تھے اور آج صبح گھر کے پیچھے اپرادیوں کو کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ ان کو ٹی ایم سی اور پشن منگال پولیس کا سنرکشن پرابت ہے اور انہوں نے آگے کہا کہ اپرادی کھلے گھوم رہے ہیں پولیس ٹرین مول کی دلداس بنی ہے ایسے حملوں سے نہ کبھی ڈرہا تھا اور نہ ڈروں گا ارجن سنگھ نے ٹوئٹ میں گھرہ منترالے اور پردھان منتری کاریالے کو ٹیک کیا اور پولیس کے ایک ادھکاری نے کہا کہ صبح کریم نو بچ کر دس وزے ارجن سنگھ کے بھاٹ پاڑا آواز سے کرید دو سو میٹر کی دوری پر کھالی پڑی جمین پر بم ویس فورٹ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم معاملی کی چانچ کریں اور ہمارے ادھکاری وہاں ہیں اور بی جے پی نیتا نے بھی آروپ لگایا کہ ستہ روڈ ترین مول کانگریس کے صدد سے ان کی جان لینے کی کوشش کر رہے اور سنگھ نے آروپ لگایا کہ اس حملے کی یوجنہ ترین مول کانگریس دوارہ ان کے پریوار کے صدد سے اور ان کے قریبی لوگوں کو ماننے کیلئے بنائی گئی تھی ارجن سنگھ نے کہا کہ بنگال سرکار این آئی اے کو چنوتی دے رہی اور ڈر کا واتا ورنٹ بنا جارہا ہے این آئی اے کو جانچ کرنی چاہیے کہ ایسے ویس فورٹ کہاں سے لائے جارے میں نے ایک پراتمی کی درج کی ہے اور ٹی ایم سی کے اتر چوہویس پرگنا کے ادھیاکش پارٹ بھومک نے آروپوں کو کھاریس کیا اور کہا کہ بی جے پی سان سرد اپنے گھر کے بھار ویس فورٹوں کو کے لیے کسی نہ کسی طرح سے اچیم میدار ہے ساٹھ سال سے کم آئی اے میں مرنے والے وکیلوں کے پریوار کو پچاس لاکھ روپے معافضے دینے کی مانگ سپریم کوٹ نے ایک تھکرا دی اور کوٹ نے یاچکہ داخل کرنے والے وکیل کو کڑی فٹکا لگاتے ہوئے کہا کہ اس نے پرچار کے عدیسے سے ایسی یاچکہ داخل کی ہے اور ججو نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی کالے کوٹ میں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی جان دوسروں سے زیادہ قیمتی ہے کوٹ نے یاچکہ کو بیکار بتاتے ہوئے یاچکہ کرتا پر دس ہزار روپے کا حرزانہ بھی لگایا اب معاملے پر یاچکہ وکیل پردیب کماری آدم نے داخل کی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ وکیل صرف اپنے پاس آنے والے مقدموں سے ہی آئے ارجت کرتے ہیں اور ان کے آمدنی کا کوئی دوسرا سادھن نہیں ہوتا وکیل سماج کی سیوہ کے لئے چوبیس گھنٹے تطپر رہتے ہیں لیکن انہیں کئی طرح کی پریشانیاں اٹھانی پڑتے ہیں اور یہاں تک کہ ادھتر مقام مالک اپنے یہاں کسی وکیل کو قرائدار نہیں رکھنا چاہتے یاچکہ کرتا نے یہ بھی کہا تھا کہ ہر سال جلا عدالتوں سے لے کر سپریم کورٹ تک لاکھوں مقدمے داخل ہوتے ہیں اور ہر مقدمے کے داخل ہوتے سامنے ادھوکتہ کلیان کوش کے لئے بھی لگ بگ پچیس روپے کا سٹامپ لگایا جاتا ہے پر جب کوئی وکیل دکت میں ہوتا ہے تو اس کوش کا کوئی اسے کوئی لاپ نہیں مل پاتا الگ الگ بار ایشوشیشن اور بار کاؤنسلنگ وکیل کی سائطہ کے لئے سامنے نہیں آتے اس لئے اس فرنڈ کا صحیح اپیوگ یہی ہوگا کہ ساٹھ سال سے کم عمر میں کوئی وکیل مرے تو اس کے لئے پچاس لاکھ روپے کا محفظہ ملے اور وکیل کی موت کورونا یا دوسرے کسی بھی کارنٹ سے ہو پریوار کو محفظہ دیا جانا چاہیے اور آج یہ معاملہ جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ وکرم نات اور بی بی ناغرتہ کی بینچ میں لگا اور جج یاچکہ سے بلکل بھی آسواس نظر نہیں آئے بینچ کے عدیق جسٹس چندرچوڑ نے ناراضگی جاتاتے ہوئے کہا کہ اب سمیں آگیا ہے کہ ہمیں اس طرح کے فرضی پی آئی ایل کو روکنے کے لئے کچھ کریں اور آپ کی یاچکہ میں ایک بھی بات ایسی نہیں ہے جس پر ویچار کرنے کی ضرورت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کہیں سے بھی کٹ اور پیسٹ کر یاچکہ داخل کر دیں اور جج اسے نہیں پڑیں تو ایسا نہیں ہوتا کورٹ نے آگے کہا کہ پچھلے دنوں بڑی سنکھیا میں لوگوں کی جان گئی ہے اور سب کے جیون کا سامان مہد وکیلوں کو اپواد کی طرح نہیں دیکھا جا سکتا